بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ حریصے ہوں گے اور اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاں صلو کرم رحم میرے بیندے پر بنائے رکھیں جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوپس باربیکیو ہم کریں گے اس کو گریل باربیکیو لیکن سیم ریسیپی کو آپ پین فرائی بھی کر سکتے ہیں سوتے مطلب لائٹ سائل ڈال کے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سب سے پہلے اس کے لئے ہم نے لیا تقریباً یہ ڈیڑھ کیلو کے قریب اچھی کوالٹی کی سوفٹ یہ چاپ سے پتلی پتلی میں نے اس کے لئے کٹ کروایا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پتلی ہے یہ لوگ اگر میٹ کی کوالٹی اس میں بہت میٹر کرتی ہے اگر ہارڈ والا ہوگا تو وہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے گریل پہ اس کے علاوہ میں نے یہ یوگرٹ لیا تقریباً ڈیڑھ کیلو کے قریب میٹ ہے گرین جلی پیسٹ میں یوز کر رہی ہوں اس میں یہ 1 ٹیبا سپون ہے یہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کے پاس فریش والی ہیں تو وہ 3 سے 4 مرچیں جتنے آپ سپائسی اپنا پسند کرتے ہیں اسی طرح 2 ٹیبا سپون جنجر پیسٹ 1 ٹیبا سپون 1 ٹیبا سپون سوٹ گارلک پاورڈر مطلب یہ لہسن پیسٹ پیسٹ اگر مرضی ہنم نے مرضی کریدر پاورڈر خوشٹ دھنیا پاورڈر لے لیں کرچ لیں تو زیرہ زیرا 1 ٹیسپون ہلڈی ریڈ چلی کالی مرچ اور سبز مرچی تین مرچیں ہم اس میں یوز کریں اس لئے مرچیں آپ نے اپنے حساب سے استعمال کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے میں نے لارڈ بول لے لیا ہے اس میں یہ میں نے یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں یہ سارے مفر لے ڈال کے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ان کو ہم نے مکس کر لینا اور اسی میں میں ایڈ کر لیتی ہوں لائمن جوز آپ کے پاس فریش ہے تو آپ کو یوز کریں میں یہ یوز کر رہیوں دوسرا اس کو مکس کر لیں گے ہم اب یہ ایک چیز جو میں مٹانا بھول گی کچری پاورڈر ہے یہ 1 ٹی سپون آپ 1 kg میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں مرنہ ہی آپ کا گلاہر آپ کرے گی اس کو مکس کر لیں گے سارے مسالیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب یہ چوپس ہیں ان کو میں لے کے ایک ایک کر کے اس میں ڈپ کر کیونکہ یہ بہت سوفٹ میٹ ہے تو ان کو میں ایک ایک کر کے اس میں ڈپ کروں گی اور ساتھ ہی یہ میں نے ایک باکس رکھا ہے اس میں میں بلکل اس طرح اس کو رکھتی جاؤں گی تاکہ ان کی شیف بھی حراب نہیں ہو اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوفٹ میٹ ہے تو یہ ٹوٹے نہیں اپنی شیف میں رہے اس طرح آپ اس کو سارے کو لگا کے میگنیٹ کر دیں گے کم از کم اوور نائٹ ہم اس کو رکھیں گے تو بہت اچھا ہے ورنہ چار سے پانچ گھنٹ ہے تو آپ کو لازمی اس کو رکھنا چاہیے اس طرح میں یہ سارا لگا لوں گی پھر آپ کو ہم گریل پہ ملیں گے جی تو ہم آگئے ہیں اوپر گریل پہ یہ ہمارا مٹن جو ہم نے ریڈی گیا تھا اور گریل ہماری ریڈی ہے یہ ہم نے تھوڑا ایک اگزیمپل کے اوپر اکھا کہ ہیٹ چک کی جائے ہیٹ بہت زبردست ہے اب میں اس کے اوپر لگاتی ہم جی ہماری چامپنگ یہ خاصے میں کام کر رہی ہیں میں نے یہ سچینڈ نہیں لائے اس لئے تھوڑا سے یہ آپ کو یہ رکھیں حرام شامین کو اس اوپر آکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ تقریباً 5 سے 7 منٹ کیونکہ یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا بہت تین کٹی ہوئی ہے 5 سے 7 منٹ لگیں گے اور پھر اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیں گے جی تو اس کی میں نے سائیڈ چینج کر لیا ہے اس کی میں ابھی سائیڈ چینج کرنے لگی میں سچ آپ کو دکھا دوں کیونکہ ابھی یہاں پہ کسی اندھی رہا ہو چکا ہے لائٹ کا بہت پرابلم آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے یہ کوکھ ہو رہی ہے تو میں ایک در سے چک رہا دیکھوں آپ کو یہ دیکھیں بہت اچھا اس پر کلر آیا ہے دیکھیں کوئی ہم نے آئل نہیں یوز کیا اور جو اپنا میٹ کا اپنا آئل تھا وہ ہی نکل رہا ہے تو ساتھ میں یہ بچوں کے لئے ہم نے تھوڑا سا چکن منا لیا کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں میٹ تو اب یہ فائنل میٹ کی لکتا ہوں دکھاؤں گے آپ کو تقریباً ساتھ پانس سے ساتھ مینٹ ایک سائٹ سے لگتی ہیں اگر بہت فائن میٹ ہے ویسے بھی ہم نے میٹر اٹینڈ ریزر بھی یوز کیا ہوئے اور بہت جلدی اور بہت تیسٹی بن جاتا ہے میں نے چیک کیا ہے جو بنیں تو مسالے بلکل پرفیکٹ ہیں آپ کو بلکل آپ گھر میں ٹرائے کریں بازار والا ٹیسٹ ملے گا اور بہت ہی مزدیک ہوسٹ ہوا آ رہی ہے اب یہ دیکھیں میں ان کی دوبارہ سے سائٹ چینج کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ڈن ہو گیا اس سائٹ سے اور یہ ہلا کہ میں نے بعد میں رکھیں یہ بھی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بلکل فل لندیرہ ہو چکے ہیں ہر سائٹ پہ دیکھیں یہ میں آپ کو سنسیٹ کا بیو یہاں سے دکھا چکی ہوں اور یہاں پہ ایک سائٹ پہ کارنر میں ہم یہ گریل رکھی ہوئی ہے تاکہ ہوا بہت تیز ہے کہ ہوا سے بھی ہم بچ سکیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست یہ دیکھیں کتنے آرام سے بوٹیس ٹوٹ رہی ہے ایک ہاتھ سے میں توڑ لی ہے اور بہت ہی مزے کی کوئی بلائٹ وغیرہ نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں اور بہت ہی تیزتی ہے مسالے بلکل پرفیکٹ ہیں جو میں نے ان کی قوانٹیٹی بتائی ہے جسی ساتھ سے بہت ہی زبردست ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسٹی بھی پسند آئی ہوئی گی گاؤں میں یاد رکھیں گے میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں پھر انشاءاللہ ایک نئے ریسٹی کے تاتھ حضیر ہوں گی کہ میں 7,500グہ پھر انتے ہیں ڈاکڈیڤا ڈاکڈا